اللہ رسولی قریب انسانوں کے تمام عامال کی قبولیت مبنی ہے اخلاص فر فرنچے حدیث ریا ہے کہ بعض شہیدوں کی شہادت سخی کی سخاوت قاری کی قرآت قبول نہیں کی گئی اس سے جس سے انہوں نے اللہ کے لیے ایک اس میں اخلاص نہیں تھا جہدہ ان کو جہنم میں اس حدیث کو جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بین فرماتے تھے تو بہت شادتے تھے اور جس وقت میں یہ آئت نازل ہوئی تو حضرت عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ باوجود اس کے یوتون ما آتو اس موصول ہے یعنی نحایت مبالغہ بلاغت ہے بہت کچھ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں لیکن یہ اس کا حال ہے یعنی اتعائے اموال کسیرہ کے باوجود ان کے قلوب وجلہ رہتے ہیں خوف زدہ کیوں رہتے ہیں کیا یہ لوگ سے زنا وزانی ہیں شرابی ہیں کیا یہ چور ہیں تو آپ نے فرمایا اے ابو کرسدیق کے بیٹے ایسا نہیں ہے بلکہ ان کا خوف جو ہے یہ اس لئے درتے رہتے ہیں خوف زدہ ہیں کہ معلوم ہے اللہ کے ہاں قبول بھی ہے یا نہیں یہ اس آیت کی تفسیر میں حدیث پیش کر گئی لیکن اتنا ڈرنہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کرنا چھوڑ دیں میرے شیخ کا دو جملہ ہے شاہب بلغنی صاحب رنطلہ لے گا کہ ڈرتے رہو کرتے رہو اور کرتے رہو ڈرتے رہو کام نہ چھوڑو لیکن اکر نہ آنے پائے کہ میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اللہ تعالیٰ سے گرگڑا کے جو شخص کے دعا مانگ لے گا ربنا تقبل منا انکانت السمیون والین امیر کعبہ ہو یا جہاد ہو یا انفاق مال ہو سارے عمال کی قبولیت چلی یہ دعا سیر ہے اللہ مالوسی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں جو بھی عمل اچھا ہو جائے اس دعا کے پہننے کے بعد ربنا کہتے ہی عجب و قبر اور ریا کا اضالہ ہو جاتا ہے فورا ختم کیونکہ عجب و قبر کا حاصل اپنی اوپر نظر ہے بندے کا اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر اپنی صفت پر نظر کا نام عجب و قبر ہے اور جب اس نے ربنا کہہ دیا اپنی سے نظر ہٹا کر اپنے رب کو دیکھ رہا ہیں اور عجب و قبر کا حال ہے سب ختم سب ختم کیونکہ عجب و قبر کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی عاشق اپنے معشوق کے پاس جا کر اور معشوق بلا کا حسین ہو اور وہاں جا کر آئینہ نکال کر وہ اللہ کی طرح سے اپنی شکل جیسا کہ اکثر دنیاوی عاشقوں گوتی بال بکرے ہوئے اگلون جلور اکتے کے جھول ایسی آئینے میں وہاں میری کیسی اندنہ ناک ناک کو پسند نہیں کرتے یہ بندہ میری صفات سے نظر ہٹا کر اپنی کسی صفت پر نظر ڈال لے یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے اس لئے عجب و قبر کو حرام فرمایا گیا اور اس کا علاج بہتری نہیں ہے کہ ربنا تقبل منا انکانت السمیع اللہ علیم قولے اور تقبل باب تفاول ہے اور اختیار سیغ تفاول میں تکلف ہے یعنی اللہ ہماری تعمیر کعبہ اس خابل نہیں ہے کہ آپ اس کو باوجہ استحقا قبول فرمالیں بلکہ اضراح کرم اور اضراح تکلف اسے قبول فرمالیں وفی اختیار سیغ تفاول کہ اعترافوں بلقصور اللہ ہم تفسیر علمانی لکھتے ہیں کہ تقبل جو ہے باب تفاول ہے یعنی اس خابل نہیں ہے لیکن آپ اپنے احمد سے قبول فرمالیں گے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا کہ اللہ میں نے جو یہ نماز پڑھی ہے میں نے اس نماز کو اپنی شان ناقص کے مطابق پڑھی ہے لہذا ہم ناقص ہیں ہماری حد چیز ناقص ہوگی لیکن اگر ہم کو ہماری نماز سے آپ کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکا آپ کی شان کے قابل ہماری نماز نہیں ہے لیکن قبولیت اس لئے اطلی شان کے مطابق فرما دیجئے کیا اندہ دعا حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کافرہ علیہ اللہ میں سے شمار ہوتے ہیں کہ اگر سے ہماری نماز آپ کے شان کے لائق نہیں ہے لیکن اس کی قبولیت آپ اپنے شان کے قابل فرما دیجئے تو ہر عمل میں انشاءاللہ اوجو قبر ریا سے حفاظت کے لئے دوسری دیکھیں اتنی محنت ہم لوگ کریں پہانوں پر چلیں خلاشن کوف لے کے ہر وقت دشمن کا خطرہ لیکن اگر قبول نہ ہو تو کیا لہذا یہ دعا بھی یہ ربنا تقبل منہ اس کے ساتھ ایک دوسری دعا بھی ہے جو خاص اخلاص کے لئے عطا فرمایا حضرت ابو کرسدیق رضی اللہ تعالیٰ میں نے اس روایت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس دعا کو پڑھ لیا اس کی برکت سے انشاءاللہ نجات رہے گی فَإِنَّكَ نَجَوْتَ بِي بَرَكَتِ حَزَ الْوِرْدِ مِنَ الرِّيَائِ مِنْ صَغِی رِهِ وَكَبِی رِهِ وَكَسِي رِهِ وَكَسِي رِهِ بہت عجیب دعا ہے یہ دو نصیت ارز کر دی فیصلی یہ کہ گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے یہ ایک خاص ارز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دوستی کی بنیاد نہ جہاد پر ہے نہ نماز پر ہے نہ حج پر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ولایت کی بنیاد تقویٰ پر ہے گناہ کی آمیزش سے بچو یہ گناہ جو ہے جب تم جان دے سکتے ہو میری راستے میں تو تم اپنے نصر کے پورے تقاظوں کو کیوں نہیں چھوڑتے جہاد کا حاصل کیا ہے جو تُس بِن نجینے کو کہتے تھے ہم سو اس آہدوں کو ہم وفا کر چلے یعنی اتنی محبت جو میں نے جکرلائن میں بیان کیا تھا کہ پورا اسلام اللہ تعالیٰ کی محبت کی محور پر ہے بیدائیت المحبت محبت کی ابتداء نماز سے ہوتی ہے سب سے پہلے نمازی فرض ہوئی کہ عاشق چاہتا ہے اپنے محبوب سے کچھ دیر بات کرنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے عشق و محبت کے استقاضے پر نماز فرض فرمایا کہ جب ہماری یاد تم کو آئے پانچوں وقت آ کر دیا ہم سے بات کر دیا کرو اور بہت زیادہ محبت معلوم ہو تو میرے پاؤں پر سر رکھ دیا کرو پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے بہت مقدر آزمہ سر بھی ہے سنگدر بھی ہے نماز کا نقصہ سجدے کا نقصہ کتنا پیارہ کیچا پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے بہت مقدر آزمہ سر بھی ہے سنگدر بھی ہے ہمارے بھی فراتے ہیں ملے کی زوق سجدے پیشے خدا اے دنیا والو اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک سجدے کی لذت کا ادراک تم کو کامل ہو جائے جیسا کہ علیاء اللہ کو سجد نہیں مزاتا ہے تو خوشتر آئے تو دو سو سلطنت سے تم کو اپنا ایک سجدہ لذیذ مالی ہوگا بادشاہ نے جہاں از بدرگی دنیا کے سلاتین اپنی رگوں میں گھٹر لائیں دنیا کی محبت کی وجہ سے بون بردن شراب بندگی افطالہ کی محبت کی شراب سے محروم اگر مزہ آ جاتا تو ورنہ آدموار سرگردہ و دنگ مصر سلطان ابراہیم ابن اعظام کے اپنی سلطنتوں کو خیر باعت کر کے اور اللہ پر خیرہ کر دیتے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اہل اللہ کی صحبت سے اخلاص ملتا ہے اور ایک لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے مفتی صفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے حکیم الامت نے فرمایا تھا اس کے راوی معاتقی سوانی ہے بھی زندہ پوچھو انہوں نے کہا سو برس کے اخلاص کی عبادت سے افضل ہے حضرت کی کیا بات ہے تو حکیم الامت نے فرمای مفتی صاحب آپ اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں شاید نے کم بیان کیا ہے اہل اللہ کی صحبت ایک لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ یہ حسان و یقیب جن کی دل میں ہے وہ دل میں منتقل ہو جائے گا بغیر محنت مشقت کے دیسی عام کو لنگلے عام سے پیوند کر لو کوئی کتاب مت پہو لنگلے عام بن جائے گا دیسی عام کو ایک لاکھ کتابیں پہا دو لیکن رہے گا دیسی ہی جب تک صحبت لنگلے عام سے اس کو ملے تو ہمارے دیسی دل اگر اہل اللہ کے دل سے پیوند کھا جائیں تو ہمارے ایمان و یقین کا اولیاء شدیقین کا آخری درجہ بھی نصیح ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ بند فرمایا اولیاء شدیقین کے آخری سر جہان ولایت ختم ہوتی ہے جس کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے دو اس کا دروازہ بند ہو چکا لیکن ولایت کے دروازے بند نہیں آلہ سے آلہ ولایت اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ اطاف فرمانے پر قادر ہیں نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے ولایت کا آلہ سے آلہ درگہ کھلا ہوا ہے حقیل امت نے قسم اٹھائے خدا کی قسم جب کوئی ولی مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کرسی پر دوسرا ولی بیٹھا دیتے ہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ پہلے جیسے وہا علیاء اللہ نہیں ہیں سخت غلط فہمی ہے خیامت تک اللہ تعالیٰ علیاء اللہ کو زندہ پیدا فرماتا رہے گا تاکہ ہمارے بندے کون و ماہ صادقی پر عمل کرسکیں جس نے یہ آیت نازل کی اسی کے ذمہ یہ ہے کہ صادقین و متقین اور علیاء اللہ پیدا فرمانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ عیسانن و فضلن اور اس آیت پر عمل کرنے کے لئے لازم اب یہ درسینہ ٹور ہے اب اس کے بعد اس کے بعد درد بھرے دن سے ایک اللہ کہہ دو دیکھیں ہمائی جہاز کی مقدار زیادہ نہیں ہے لوہے کی ریلگاری کی زیادہ ہے مگر اپنی اسٹیم کی وجہ سے چار گھنٹے میں زیادہ پہنچتا ہے اہلاللہ کو اسٹیم عطا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے اس اسٹیم سے اوپر اوڑ جاتے ہیں جس مقام پر بڑے بڑے عبادت گزار اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے معارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر ظاہر ہر مہے سیر ظاہر ہر مہے ایک روزہ رہا ظاہر دارے خشک ملائے خشک کی سیر پورے مہینے میں ایک دن کی سیر ہوتی ہے اور سیر عارف ہر دمے تا تختشا عارفین کی سیر ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ارشازن تک ہوتی رہتی ہے تو یہ اسٹیم جو ہے یہی جل اللہ والے بننے کا نسخہ کیا ہے ایک پائلٹ ہو پٹرول ہو رنویپ سے گھوٹکاف کر جائے گا بشرت ہے کہ اس کی اسٹیم کو کوئی نقصہ نہ پہنچائے یہ بات میں نے ہندوستان میں ایک سخص نہ پہنچا جلد ولی اللہ انہوں نے کہا دیکھو پائلٹ جو ایک ہوتا چاہیے ورنہ ہوای جہاز روڑ کر کہاں جلا جائے گا مگر پٹرولی بہت ہو رکاف کرنے بہت زیادہ پٹرول خرط ہوتا ہے مگر دشمن سے بچے کہ جو اس کی ٹنکی میں سوراک کر کے کہیں اس کی اسٹیم اگر برباد کر دے تو پٹرول بھی گیا پائلٹ بھی کچھ نہیں کر سکتا اٹھی نہیں سکتا زمین سے تو ہم چونکہ اجزائے عرضیہ سے مخلوق ہیں لہذا زمین ہم تو اپنے ساتھ سے پائے رہتی ہے حسینوں کا چکر ٹیڑیوں کا چکر عورتوں کا چکر ہزاروں زمینی تقاضے ہیں جو ہمیں زمین سے ٹکاف نہیں ہونے دیتے اور اللہ کی طرف نہیں ہونے دیتے لہذا ہمیں شیخ کامل بھی مل جائے اور محبت کا پٹرول بھی مل جائے لیکن اگر ہم ان ٹیڑیوں سے اور دشمنوں سے نہ بچے تو ہماری آنکھوں سے ہمارا اسٹیم لکھ کر جائے گا ہمارے کانوں سے گانا سننے سے ہمارا اسٹیم لکھ کر جائے گا ہماری روح کبھی ٹکاف نہیں کر سکتی روح طالع کی طرف نہیں جا سکتی گناہوں کی وجہ سے بہت سے لوگ شیخ کامل کے صحبت کے باوجود ذکر اللہ کے باوجود آج وہ اللہ تعالیٰ تک ٹکاف نہیں کر سکے نہیں اڑ سکے کیونکہ اسٹیم لکھنے کے بعد وہ زمین پر دھرا ہوا ہے وہ ہوائی جہاز اس لئے اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ انہوں نے اپنی بیلائیت و دوستی کی بنیاد تقویٰ پر رکھی چاہے ایک سر صرف چار فرض پڑھتا ہے شاکی دو سنت پڑھتا ہے تین میٹر پڑھ کے سو جاتا ہے فرض واضح سنت موقع آدھا کرنے والا اگر وہ تمام گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ کے رجیسٹر میں ولی اللہ ہے اور رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا اور رات بھر حج و عمرہ و قابط اللہ کا تواف کرنے والا لیکن اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تواف میں بھی عورتوں کو دیکھتا ہے بیٹھ کر کے مطاف میں بیٹ اللہ میں بیٹھا ہوا وہاں بھی عورتوں کو دیکھ رہا ہے تو ان گناہوں کی وجہ سے اس کی ولایت اس کی ولایت ہرگز ہے اللہ تعالیٰ کے رجیسٹر میں درج نہیں ہو سکتی اپنے دل چاہے ولی اللہ سمجھ لے چاہے دنیا اس کو ولی اللہ سمجھ لے کہ ہر سال حج عمرہ کرتا ہے شہورات بھر عبادت کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رجیسٹر میں ایسے لوگوں کی ولایت مندرج نہیں ہوتی جتک کہ وہ تقویٰ کا احتمام نہ کریں اور سارے گناہ چھوڑیں جس طرح سے ہم جان دیتے ہیں تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ خدا ہم سب کو ایسا ایمان و یقین اتا فرما اور ہمارے دوستوں کو بھی کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فیدا ہو اس میں جہاد بھی ہے لیکن یہ ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں آہ جان دینے کے لئے تو جذبہ ہے لیکن گناہ چھوڑنے کے لئے کیوں نہیں جذبہ پیدا ہوتا جب عورت حسین آجا ہے تو نظر کیوں نہیں ہتاتے ہو بھئی نفس کی خواہشات کو کیوں نہیں پاعمال کرتے ہو نفس دشمن میں نے ایک نارہ بنایا تھا بھی کہ نفس دشمن جب کہے گناہ کر لو اس عورت کو دیکھ لو تو تم ایک نارہ مارو جہادی نارہ یہ بھی ہے نفس دشمن تیری بات نہیں سنیں گے ہم مکہ کو ہوں کرو فضاؤں میں مکہ کو لہرہ لو نفس دشمن تیری بات جب گناہ کیلیے تقاضی کرے تو کیا کہو گے نفس دشمن تیری بات نہیں سنیں گے تو یہ ہے یہ جہادی نارہ اس کے بعد 13 سال تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں اخلاص پیدا کیا جان دینے کا جذبہ پیدا کیا حب جاہ اور حب باہ سے پاک فرمایا جس کی وجہ سے جہاد میں جہاں سے بھی محفوظ رہے اور باہ سے بھی محفوظ رہے لہذا جہاں 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 کی فکر ہو جائے کسی پرانے بڑھے کو بھی دیکھو ایک بڑھے میں کہا جوانوں سے مجھے ساتھ لے چلنا شادی میں جا رہے ہو ہمیں دور رکھنا اگر تمہارا شادی کا مزہ خراب ہوتا ہے تو ہم کو دور رکھنا درخت کے نیچے بھی سارے اڈال دیا ہم میزوان نے یہ دھوکھا دیا کہ انہوں نے سب کے گنڈے بنا دیا ہاتھوں میں اب کہا کھاؤ سارے شادی والے کیسے کھائیں اس کے لئے تو یوں آنا چاہیے زاویا کیسے بنے گا یہاں گئے بھی بڑے میاں نے کہا تھا بڑھوں کو بھی شاتھ رکھا کرو یہاں گئے بھی بڑے مصیبت ہے لڑکی والوں نے بڑا دھوکہ دیا ہمارے سب دنڈے بنوا دی ہیں موٹے موٹے اب اس کو بھولنی سے اب بے کوفو اس لئے کہا تھا بڑے بڑھوں کو ساتھ رکھا کرو ایسا کرو تو سب بنا لو اگر ادھر والا اس کو کھلا دے ایسے تو نہیں ہو سکتا مگر ایسے تو ہو سکتا ہے ادھر والا اس کو یوں کھلا دے ادھر والا ایسے کھلا دے تب جا کے جب یوں کھانا شروع کیا تب اس نے میزبان کہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بڑا بڑا مالو ہوتا ہے تو بھائی بھائی کو جن لوگوں نے اللہ والوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں ان کو معمولی مسلم جن کی قلم دیکھ لو کہ لنگڑے عام سے رہی ہے بس وہ لنگڑے عام ان کو کچھ نظم رکھو انہیں کی قلم سے عام بھی بن جائیں گے بس یہ چند باتیں ارز کر دیں ایک بات اور جلدی سے ارز کرتا ہوں ایک سوال ہوتا ہے کہ معفل ارہام کو سوال اللہ کے کوئی نہیں جانتا آئے تھے نا لا تعالیٰ نہیں کوئی جانتا کوئی نفس نہیں جانتا کہ ارہام میں کیا ہے اب آج ایک تعلیب انہیں میرے کوئی سے پوچھا کہ ڈاکٹروں کی مشینیں ایزاد ہو گئیں ہیں وہ مشین لگا کر ایک سرے کر کے بتا دیتے ہیں کیوں لگتا ہے اللہ کی میں نے کہا ہے اس کا چار جواب ہے نمبر ایک کہ دنیا سائنس آلات کے اور مشینوں کے محتاج ہیں ایک سرے سے اللہ تعالیٰ بغیر ایک سرے اور بغیر وسائل مشین جانتا ہے ایک جواب نمبر دو یہ اقتدائے تخلیق میں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا جانی جب انہوں منی مادہ منویہ اور ماں کا حیز ملتے ہیں جو تھڑا ہوتا ہے اس کے آزا نہیں بنے ہوتے تو یہ سارے ان کے مشینیں بیکار ہوتی ہیں نہیں پتا کر سکتے یہ للکہ ہے نمبر دو یہ دو جواب ہو گیا نمبر تین نکتہ آغاز ادھر کناب نکتہ آغاز اپنی تخلیق کے نکتہ آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کو ہمیں ایک بچہ آتا فرمانا ہے یہ تین جواب ہو گیا نمبر چار عالمِ عزل سے اللہ جانتا ہے کہ میں نے مجھے فلا بچے بن دیکھو فلا 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 نسو اسو اسلام کے ذریعے سے آخر میں اس کے پیٹ سے اس مہباب سے پیدا کرنا ہے اب لاؤ مقابلے مسائل دانوں عالمِ عزل سے اللہ تعالیٰ کو اندھے چار جواب میں نے دیا بس توا کیجئے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہمارے کشمیر کے مجاہدین کو اللہ فتح مبین اتا فرمانا ہے ہندو اس مظالم اس ہندو کو اللہ پاش پاش کر دے جس طرح تیرا گھر ٹھوئے ٹکڑے ٹکڑے کیا بابری مسجد کو اس کے عذاب میں اپدہ ان کے صوبے صوبے علک کر گئے یہ ہاتھ پیر توڑ گئے زنیر خار کر کے مسلمانوں کو شوکت اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے اور گروسینیا کے مسلمانوں کو بھی افغانستان کے مسلمانوں کو لاکھوں لاکھوں شہیدوں کے قوم کے سبطے میں اللہ اس کو اختلاف کے عذاب سے بچا افغانستان کو اور اسی طریقے سے اللہ جہاں جہاں بھی مجاہدین بسرے پیکار ہیں اللہ ان کی مدد غیر سے فرمائے اور ان کو اہل اشارہ اہل کفر سے محفوظ فرمائے ہماری دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے ہمارا عمار و یقین اس دردے پر تہنچا دے یا اللہ کہ ہماری ہر سانس آپ پر فیدہ ہو اور ایک سانس بھی ہمارے کو ناراض نہ کریں وہ آخر دعوانہ یحمد اللہ رب العالمین اور صلی اللہ تعالیٰ اور میرا نام بھی عالم غیر میں یا سمدو والا رکھ دیا گیا عالم غیر میں میرا نام کیا ہے سمدو والا وہ کیا ہے یا سمدو یا عزیزو یا مغنیو چار نام کا سلسل لیتے رہیں انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج کبھی نہیں ہوں گے فالج وغیرہ کی ایسی بیماریوں سے بھی بکے رہیں گے جس سے آپ پکڑا کے کہیں دہا پکڑ کر لے چلو مجھے اور آپ کی غریبی بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ اور جتنے بھی حادثیں ہیں سب اللہ پوری فرمائیں گے اور غنی بھی رہیں گے مغنی یا سمدو مانے جو سارے عالم سے بے نیاز سارا عالم اس کا محتاج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر ہے المستغنی ان کلی احد المحتاج الیہ کل احد یہ خالہ ابو حریرہ فی تفسیر سمد تفسیر علمانی نے لکھا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ یا سمدو کی برکت سے آپ پرشان سمدیت کا ظہر ہوگا اور آپ کے عبیت کے لائق جتنی بھی سمدیت ہو سکتی ہے علویت کے مقام پر نہیں عطا ہوگی لیکن جتنا جو آپ مخلوق سے بے نیاز رکھے جا سکتے ہیں علم اللہ تعالیٰ آپ کو مخلوق سے بے نیاز رکھیں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے فالج ویسے بیماری جس نے گھٹنے میں درب ہم کو لاتھی کا نیاز مندی اور لاتھی اللہ آئی سارے انشاءاللہ آپ ایسی اس کے کرامت آپ دیکھیں انشاءاللہ ایک سنس نے اس کو خواب میں بھی دیکھا اس کو نہیں پتا تھا کہ میں یہ سمدو زیادہ پڑھتا ہوں خواب میں اس کو بتایا گیا یہ سمدو والے بذل ہیں اللہ تعالیٰ اس کے زبان کو مجھے بذل بنا دے لیکن اس نے مجھے خوشی ہوئی کہ میرا عالم غیب میں اللہ تعالیٰ نے یا سمدو والا رکھ دیا تو کسر سے مجھے اللہ تعالیٰ توفر دیتا ہے اور میں نے جس کو بتایا مکہ شریف میں ایک دوست کو بتایا اس کی بیٹیوں جمعان رشتے نہیں ملیتے مقروض بھی ہو گیا تھا بس میں نے بتایا اچھے مہینہ پڑھا اور جب میں حاضر ہوا مکہ شریف تو اس نے کہا کیا غزب کا وظیفہ دیا آپ نے میری بیٹیوں کی شادی بھی ہو گئی قرضہ بھی عدا ہو گیا اور صرف قرضہ نہیں میں غنی و مالدار بھی ہو گیا الحمدللہ یہ تو ایک دو واقعہ نہیں منگلہ دیش میں چھے لاکھ رکھا ایک آدمی کا لے کر بھاگیا میں نے یہی وظیفہ بتایا اس نے ہاتھ جوڑ کر چھے لاکھ بھی واپس کیے اور مجھ سے مرید بھی ہو گیا دشمن ان کا جو لے کر بھاگا تو بھی بتلا رہا ہوں کہ عجیب و غریب و عجیبہ ہے یا سمدو یا عزیزو عزیزو مانے زبردست طاقت والا جہاد کے حالت میں اس نام پاک کی بڑی ضرورت ہے تاکہ آپ کو غلبہ حاصل ہو عزیز مانے اور حضرت حکیون امن بھی کہتا جو میں کہہ زبردست طاقت والا انشاءاللہ اس کی برکت سے حیبت رہے گی کافروں پر جہاں بھی رہو یا عزیزو اس کے بعد یا مغنی مغنی میں تین مانے ہیں ایک تو غنی کرو اپنے نقص کو عبادات سے نمبر دو غنی ہو جائے تمہارا دل غیر اللہ سے نمبر تین ہاتھ میں اور جیب میں بھی خوب پیسہ ہے تم دست پھٹیچر نہ رہو ٹیچر تو رہو مگر پھٹیچر نہ رہو انشاءاللہ یہ بہت عزیب وظیفہ ہے یا مغنی یا سمدو یا عزیزو مغنی ہو آخر میں یا ناصر ہو ناصر ہو اسماء حسنہ میں حدیثوں میں تو نہیں ہے لیکن اللہ مجللل الدین تو یہ صورتی رحمت اللہ نے عشی جلالہ نے لکھا کہ یا ناصر ہو بیا اسماء حسنہ سے بس جاتے جاتے پان کل کی لئے لگاتے جائیں یاد اپنی تمہیں دلاتے جائیں یہ میں نے پان لگا دیا یعنی وظیفہ دے دیا بس م diffuse اس سے وہ حضر آتے جن کے ساتھ میں جنہوں نے جان دی ان کا GDP زیادہ ہے جیتے رہے خدا پر فضا ہوتے رہے اور دین پھیلاتے رہے اور کارہہ نبوت کی تکمیل اور اس کو انجام دیتے رہے نبیوں حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو تکمیل اور آپ کے کام کو نشو شعہت اور آپ کے کام کو پھیلانا کارہ نبوت کو انجام دینا اور حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک امت میں پھیلانے کی محنتیں کرنا یہ صدیق ہی کہتا ہے صدیق وہی ہوتا ہے جو بہن جہاں خدا پر فلا کر دیتا ہے اللذی الصدیق هو اللذی لا يخالف قاله آلہ وز تفسیر الثانی الصدیق هو اللذی لا يتغیر من ظاہره باطنه ظاہری حالات سے اس کا باطن متاثر نہیں ہوتا کچھ بھی ہو کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہائش اپنا کام کرتا ہی رہا سارے عالم میں جہاں ہوگا وہ اللہ پر فدا ہوتا رہے گا چاہے لندن کی میمہ سامنے ہو چاہے زرمن کی خواتین ہو یا سلطنت کے تخت اتاج ہیں واللذی یا ضرور کونین فی رضا میں ہو جو دونوں جہاں اللہ پر دیتے ہیں اور صدیق وہ صدیق نہیں ہو سکتا جو صبر نکل ہے صبر بغوزی جن میں صدیق کوشی بنی صبر کو جو افتیار کرتا ہے یعنی جناہ سے بستا ہے عوامر پر احکام پر مجال آتا ہے اشتخامت علی طاعت ایک معصیت سے صبر کرتا ہے دو مصیبت میں راضی رہتا ہے الصبر عنی معصیت الصبر فی مصیبت الصبر علی طاعت پھر وہ صدیق پی ہو گئے اچھے آپ ٹھیک صدیق حضرت معلومہ رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ صدیق حضرت معلومہ رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب کی واقفیت کس زمانے میں ہوئی حضرت معلومہ شاہ بلغونی صاحب رحمت اللہ علیہ جب پہلی مرتضی پاکستان میں تشریف لائے اور لاہور بانڈر کو کراس کیا اور ایک طرف ہندوستانی جھنڈہ اور ایک طرف پاکستانی جھنڈہ لہرہ رہا تھا تو پاکستان کے علماء اور استقبال کرنے والوں نے بتایا کہ حضرت اب آپ پاکستان کی اس طcess زمین پر قدم رکھ رہے ہیں یہ پاکستانی جھنڈہ ہے اور اس طرف ہندوستانی جھنٹہ ہے اب اس طرح زمین پاکستان میں آپ آ رہے ہیں اتنے میں تمام پاکستانی پولیس والوں نے کیونکہ پانچ آجمی تھے ایک اختر تھا حضرت مولانا شاہد روغنی صاحب رلطلالے تھے مولانا شاہد راوک صاحب دا مرکاتوں تھے حافظ عبدالولی صاحب رحمت اللہ بہراجی محتمی خان صاحب خان کا اثانب ہون تھے حبیب الحسن خان شہروانی تھے یہ پانچ نفر پر یہ جماعت تھی تو بڑی بڑی داڑھیاں دیکھ کر سارے پلیسواروں نے جب ریل میں بیٹھے حضرت بارل کراس کرنے کے بعد تو سب پلیس بندوق لیے ہوئی جوائی لبے میں تو اس سے بڑے بڑے ان علماء حضرات کی خدمت میں انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حضرت نے جواب دینے کے بعد بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا کہ الحمدللہ آج اس سرزمین میں مسلمانی مسلمان نظر آ رہے ہیں اور پھر حضرت نے جب سرحد کو قبول کیا اور پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو شیخ نے زمین کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف شاکل غنی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ مشکل زمین شاہ آسمان تک کلمے کا نور محسوس ہو رہا ہے اگرچہ پاکستان میں فسق فجور بھی سہی گناہ بھی سہی ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن کلمے کا نور ہم کو پورا نظر آ رہا ہے اس کے مقابلے میں حضرت نے فرمایا کہ بمبئی وغیرہ جب جاتا ہوں تو ایسا حمل ہوتا ہے جیسے جہاں چنہ بھونا جاتا ہے بھاڑا سیاہ ہاتھ دیواریں عجیب وہ سیاہی محسوس ہوتی خوش ہوئے حضرت کے ہاتھ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حضرت آپ دوبارہ کیا ہندوستان جانا پسند کریں گے تو وہ فرمایا کہ میں ہرگز نہیں جانا چاہتا اور ایک جمعہ فرمایا جو تبات نہ کیجئے کہ فرمایا میں ہندوستان کی طرف پیشاپ کرنے کو بھی اپنے پیشاپ کی طوحی سمجھتا ہوں اور میں جب جاؤں گا جب فتح ہو جائے دلی اور ہندوستان پاکستان ہو جائے پھر میں انشاءاللہ جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں پھر تو جب تشریف لائے یہاں کراچی میں تو مولانا نور رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے زیادہ حضرت والا کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کیا اور مفتی عاظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے اس سے اجازت لے کر حضرت سے انہوں نے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا اور حضرت کے رہنے کا کھانا ہے اور انتظام ہم لوگوں کا اور بہت ہی لہائی تھی یعنی عالی حوصلے کے ساتھ میرے شیخ کا انہوں نے انتظام کیا پاکستان میں یعنی رہائش کا اور وہ انہوں نے پوری کوشش کی اس بات کی کہ حضرت والا پاکستان ہی میں قیام فرمالے پھر بعد حالات کے بنا بر کچھ دن کے بعد حضرت وہاں پستر شک لے گئے بہری جہاز سے اور تین دن میں تقریبا چھتیس گھنٹے میں غالبا پہنچے بمبئی اور پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد مولانا نور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بے چین مجتاقانہ دیکھتے ہوں کی پھور پھور آگ پہنچ گئے ہندوستان کا ویزا ویزا بنوان گیا اور انہوں نے حضرت سے روتے ہوئے گریہ اوزاری کے ساتھ درخواست کی بہت ہی تعلق کے ساتھ کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان ترشیف لے ساتھ ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہمیں آپ کی سب پرستی پس ان کی اصرار ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت تعالیٰ کے دل میں ڈال دیا اور فرمایا بھائی دل میرا بھی یہی چاہتا ہے کہ میں پاکستان ہی میں اپنا آپ قیام کروں پھر حضرت تعالیٰ پاکستان ترشیف لائے اور مولانا نور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایسا والحانہ تعالیٰ تھا کہ صبح شام جب دیکھو جب حضرت کی خدمت میں حاضر بہنحال حضرت والا کی بھی ان پر نہائی تھی مشکقانہ نظر اور بہت زیادہ دیکھ کر مولانا کو خوش حضرت پر وزد تاری ہو جاتا تھا خوش رہا دیتے مولانا نور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا مولانا نور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا جہاں تک میں نے قریبی گفتگو اور جو ان سے میرے تعلقات تھے جو جائزہ لیا تو مولانا نور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو فکر تھی وہ محدود نہیں تھی کہ جس سے کسی ایک حدود میں کسی مدرسے کے حدود میں کسی محلے کے حدود میں کسی شہر کے حدود میں یا کسی ملک کے حدود میں ایک بینالاقوانی ذہن کی برندی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ وہ سارے عالم کی اسلام کے بارے میں سوچتے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو برندی اور عزت حاصل ہو اور کس طریقے سے کافروں کے ظلم جور سے مسلمانوں کو تحافظ ہو یعنی وہ یہیں بیٹھے بیٹھے سوچتے تھے کہ روس میں کس طریقے سے اسلام پھیلا ہے اور امریکہ میں کس طریقے سے اچھی و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کی تخیلاتی برندی آتا فرمائی تھی اور بڑے دھنکے تھے جس چیز کا ارادہ کر لیتے تھے بھی نہ دیکھتے تھے رات نہ دیکھتے لگیں اپنے ارادوں کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے مولانا کا بچپن کا نشہ نمالیو ہے بہت مجاہدات سے گزرا جو میں نے ان کی زبانی سنا اور انہوں نے بڑی زفرکشی کی زندگی گزاری اور جو شخص بچپن میں بہت زیادہ مجاہدات سے گزرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ارادوں کی برندی آتا فرماتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے سخت حالات میں جو پل کے جمع ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے تو مجھے مولانا کے معاملے میں ایسی نظر آتا تھا داراللوم کی تعمیر میں اور داراللوم کے قیام اور داراللوم کی تعمیر میں رات کو رات نہیں سمجھتے تھے دن کو دن نہیں سمجھتے تھے اس خطر ان کی احمد کو میں دا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ بسے اپنے خون و پسینے سے ماشاءاللہ دارولوم کو بہت بلندی تک پہنچایا ہوئی اور باہر بہت اخلاص اور ہر مسلمان کے ساتھ ایک خاص اندردی سارے عالم کے مسلمانوں کی فکر حمادیر فکر تھی ان کے قلب میں اور ساتھی ساتھ پہ یہ کہ وہ شیخ پر عاشق تھے اور تجربہ ہے کہ جو کسی اللہ والی پر فضا ہوتا ہے محروم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اسے قبولیت اتف ہمارے اور اس آثار قبولیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیا بہت بڑے بڑے کام ہونا ہی علامات قبول ہے انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میں ایک بشارت مجھے کو ان کے بارے میں عالم رویہ میں میں نے ان کو ایک بشارت کی حالت میں دیکھا عظیم و شان حال جو کہ میں خود تاجب میں ہوں کہ میں اس کا سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ایسا خواب ان کے بارے میں دیکھوں گا کیونکہ ہمارا ان کا یعنی یارانہ تھا کوئی حیثیت بہت زیادہ بذلگ ہونی کہ حیثیت سے ہم نہ وہ ہم کو دیکھتے تھے نہ ہم کو فی ایک پیر بھائی تھے وہ ہمارے پیر بھائی تھے ہم دونوں میں آپس میں خوب لطف و چاہ نوشی و کھانا پینا حلوہ حسنا بولنا تھا لیکن مجھے خواب کے بعد پھر میں سمح لیا کہ شخص کوئی حضیم ترین اللہ تعالیٰ کا مخبول بندہ ہے اور وہ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ روزہ مبارک میں میری حاضری ہے روزہ مبارک کے اندر یہ تو ہے جالیوں کے باہر کھڑا ہونا جالیوں کے باہر نہیں روزہ مبارک کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس سامنے ہے نظر آ رہا یہاں آپ تشریف فرمائے اور مولانا نور احمد صاحب وہیں بیٹھے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے سامنے روزہ مبارک کے اندر تو میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے لال لال ڈورے اور آنکھیں سرخ ہیں جیسے کوئی زبرزست محبت کی اور معرفت الہیہ کی شراب دی ہو آنکھوں سے جذب مالو ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جذب ہے اور عجیب کیفیت سے مخبور آنکھیں اور گاڑھی میں جو مال ان کے سفید سفید چمک رہے تھے وہ اتنی روشن تھے جیسے چاندی کے تاروں پر سورج کی شوائیں پڑھ رہی ہیں اتنی چہرہ چمکدار تھا اور ان کے چہرے سے اللہ تعالیٰ کے ولایت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق معلہ کی عظیم دولت کے آثار میں نے ان کے چہرے پر اپنے خواب میں محسوس مشاہدہ کی بس اس کے بعد تھی ظاہر بات ہے کہ میری عقیدت اور محبت ان سے میری اور بڑھ رہی کہ خالقہ ہم کے گھر پر حاضر ہوا میرا کچھ تھوڑا سا بیان بھی ہوا تھا پتہ نہیں کہ اس کو تیپ ہوا یا نہیں ہوا بہتحال کچھ کلمات میں نے عرض کی تھے اب اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات کو برن فرمائے سعاتا فسعاتا متساعدا متساعدا متزاعدا متبارکا اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو عالم بلضف میں چینتا فرمائے اور شاہد بن لغانی صحابہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے تمام بدرگوں کے آغوش محبت آغوش صحبت میں اللہ ان کو وہاں خاص جگہ آتا فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کے بارے مولانا نے اپنے کو مٹایا اللہ والوں کے خدموں میں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ کسی جس سے بھی ان کو مناسبت ہو اور قیامت تک شیخ کامل کاملین رہیں گے اور کاملین پیدا ہوتے رہیں گے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اب ویسے کامل نہیں رہے آج کل کے شٹر بٹر معمولی انداز کے پیروں سے میرا دل رجوع نہیں ہوتا تو یہ شخص نادان ہے حکیم المتحانی رحمت اللہ علیہ نے قسم اٹھائی ہے کہ خدا کی قسم روئے زمین پر جب کسی ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کرسی فورا پور کر دیتا ہے خدا اس کرسی پر کسی دوسرے ولی کو بیٹھا لیتا ہے اور پھر یہ شیخ رہا خنوز آبر رحمت درف شانس خنوز آبر رحمت درف شانس خمو خون خانا با مہرون شانس اس لئے حضرت سرماتے تھے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی قرسیاں پر ہیں قیامت تک پر رہیں گے خلا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے کونو ما صادقین فرمایا کہ ہم اولی کاملین کے ساتھ رہو کاملین اللہ نہ پیدا کرو تو گیا حکم کیسا ہوگا قیامت تک کیلئے قرآن تو ناظر ہوا گئی لہذا موجود ہیں لیکن ہماری نادانی یہ ہے کہ ہم زندگی میں ان کو خاتر میں نہیں لاتے اور ان کی خدمت میں نہیں جاتے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے پھر ہم ان کو نور اللہ مرقدہو اور قدس اللہ سر رہو نہ جانے کیا کیا لخواب کرتے لیکن زندگی میں ان سے فیض لینا چاہیے اور یہ بھی بعض لوگوں کو نادانی ہے کہ اگر آج کل کے موجودہ مشایق جو ہیں وہ ہمارے لئے معمولی ہیں لیکن یہ نفس کی بہت بڑی شرح فریم ہے نفس کا کیونکہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں جسمانی لحاظ سے تو ہم اس کا انتظار نہیں کرتے کہ دلی کے قبرستان سے حکیم اجمل خان جیسا فاظل اور قابل طبیب آئے تب میں اس کا علاج کر رہا ہوں گا موجودہ معالجین سٹر پٹر خسن کے لوگوں سے میرا علاج کرانا تو ہی نے ایسا کوئی نہیں کرتا یہ بڑی آر اگر 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 کے مر رہا ہو جو محلے کے شہر کے معالجین ہوتے ہیں غرن ان سے آج رجوع ہوتا ہے لہذا جس کو اللہ تعالی کی صحیح محبت و پیاس ہے اور اپنی اصلاح کی فکر ہے وہ موجودہ معالجین میں سے کسی کو اپنا انتخاب کرے گا اور ہرگز اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ شیخ بیعزید بستامی اور حضرت جنید وغدادی اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرد الدین افتار دوبارہ تشریف لائیں دنیا میں تو ہم ان سے رجوع ہوں گے یہ محض احمقانہ ایک ذہن ہے یہ حضرت میرا ایک مشرع ہی ہے کہ اپنے احوار سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص کوئی شخص بغیر شیخ کامل کے اپنے کو نہ رکھو جس نے اپنے کو مستقل بزاد سنجھا وہ مستقل بزاد ہو گیا یہ جملہ اکتر احمد تانی رحمت اللہ علیہ کا ہے جس طرح سے مولانا قاسم نانوتوی نے مولانا رشید احمد دنگوہی نے مولانا شبخزر تانی رحمت اللہ علیہ وزمائی نے باوجود ہزارہ فضل علمیہ علوم کے لیکن ان حضرات نے حاجی صاحب کے خدمت میں اپنے کو ڈال دیا اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے نسبت معاللہ اور تعلق معاللہ کی دولت حاصل کی نفس کی اصلاح کی اللہ کی محبت کی محبت سے کی ذکر و فکر کیا پھر وہ کس مقام پر پہنچے جب مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پشاریا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو کیا ضرور تھی حاجی صاحب پاس جانے کی تو فرمایا کہ سنو جی کتابوں میں جو دین کی مٹھائیاں پڑھ رہی تھی کھانے کو نہیں ملی تھی کھانے کو جب ملی جب میں ہم حاجی صاحب کے خدمت میں حاضر ہوئے پس یہ سنو باتیں ارز کر دیں کیونکہ اس کا تعلق کیونکہ مولانا نور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے عمری طور پر اپنے کو شاہد دلغنی صاحب کی خدموں میں ڈال کر یہ بیان ایک سبق دے گئے اپنے متعلقین کو اور اپنے دوستوں کو کہ دیکھو بھائی یہ اپنی زندگی کو الگ تھلگ مشایخ سے مترک علم نیرے پڑھنے پڑھانے پر اور نیرے علم پر نازمت کرو جس کو صحبت کا احتمام جب تک نہیں ہوگا تو اس کی صحیح معنوں میں اخلاص اور احسانی کیفیت اس کو نہیں نصیب ہوگی کتابوں سے علم کی کمیت ملتی ہے لیکن اہلاللہ کی سینوں سے علم کی کیفیت ملتی ہے کیفیات کاغذات پر نہیں آسکتے کتابوں میں کیفیت جو ہے احسانی کیونکہ اس طرح سے عبادت ہوگی جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ احسانی کیفیت اہلاللہ کی سینوں سے منتقل ہوتی ہے حضرت قاضی صلی اللہ علیہ وآلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں جو کچھ تم فقہ پڑھتے ہو کتابوں میں یہ تو علوم ظاہرہ ہیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور باطنگت چاہتے ہو تو اس سینے درویشہ بائد جس ہر اللہ کے سینوں سے حاصل کرو وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين نماز تحجر کی بات بارہ ہزار دفع اللہ علیہ وآلہ کر دیتے ہیں مطاہی جس کی ماں اس سے اللہ والی ہوگی ظاہر بات حضرت وآلہ اس وآلہ ایسے سال میں ہیں لیکن اس عمر میں بھی اپنے مہباب کی محبت اور شفقت کو یاد کر کے عشق بار ہو جاتے ہیں مہنہ شاہ بن رونی شاہ بن طلاق میں نے دیکھا جہاں ابتے ہیں اممہ اببہ کا نامیہ اور رومی لگتے تھے ہم لوگ بادے اور لوگ کے حسنے تھے حضرتی اببہ اببہ ہی تک اپنے اببہ کو یاد کر کر رہتے ہیں شریف پرانہ تھا اور قدبی کا امتحانہ ستھانی رہن اللہ علیہ حضرت مطاہیئے یہ سبباتیں کہاں یاد رہتی ہیں بادے ہم نے دکھر میرے تین شہر ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گیری بانوں کو حضرت بٹن اٹھن نہیں لگاتے تھے سردیوں میں سے کھلا رہیتا تھا سردی لگتی نہیں کسے یعنی کونسی آگ پر ہوں ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گیری بانوں کو آتش غم سے چلکتے ہوئے پیمانوں کو ہم نے دیکھا ہے تیرے درد کے بیماروں کو سوزش غم سے تلپتے ہوئے پروانوں کو ہم فیدا کرنے کو ہیں دولت کونین نسات تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں میرے اشارہ مرنے کے بعد خطر کریں جب آپ میں انشاءاللہ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ کرم تو نفض فرما دیجئے بعد مرنے کے نوادہ کیجئے یہ بھی میرا ہی شہر ہے یہ بھی میرا ہی شہر ہے کچھ کرم تو نفض فرما دیجئے بعد مرنے کے نوادہ کیجئے کیونکہ ایک عاشق نے اپنے معشوق سے کچھ نظر حنایت مانگا اس کو کیوں گے رہو ہی یہ سب چیزیں تو اس لیے کہاں جب آپ مر جائیں گے تب میں نظر حنایت کروں گا دیر تک خبر پر بیٹھا روتا روں گا اور آپ کو اس حال سبب کرتا روں گا تواشر نے اس سے کہا فارسی مسئلہی کا ہے مسئلہ کیونکہ میں نے اس کی اردو کر دی اس نے یہ کہا کہ آپ بعد مرنے کی خبر پر بہت روئیے گا لیکن کچھ زندگی میں بھی تو نظر حنایت کیجئے اس کو میں نے کہا کچھ کرم تو نفض فرما دیجئے بعد مرنے کے نوادہ کیجئے سیتوشرت کو حضرت والا قدس رنی یہ تو گیا انتخال کے حاضرین مجلس کو اپنے کلمات حسنہ سے مصطفیت کرنایا عشاء کے وقت حکیم صلی علی صاحب اور مولین رحمت صاحب ناظر دار اللہ علم یہ دیکھئے یعنی حضرت کی آخری مجلس انتخال سے کچھ پہلے تین اگس سننے سو تیرشت بروز شمعہ بعد نماز آسر حضرت کی عجیب و غریب مجلس تھی اور نہائی تھی درد کے ساتھ علماء سو کو ڈھاٹا اور اصحص مغرب تک با آواز بلند حضرت نے اپنے اہل مجلس کو کلمات حسنہ سے مصطفیت کرنایا تقریبا عشاء کے وقت حکیم صلی علی صاحب اور مولانا نورحمت صاحب ناظر دار اللہ علم بغرض آیادت و مداج پرسی حاضر ہوئے حضرت والا نے مولانا نورحمت صاحب سے اشارت فرمایا کہ قبر میں کتنی دیر منکر نقیر سوال کرتے ہیں اور برزخ میں کتنی دن رہنا ہوتا ہے اور میں ایک بات بھول گیا ہوں جو مجھے کرنا چاہیئے تھے اب اس کا کیا معاملہ ہوگا ان سوالات کے جوابات مفتی ومشمی صاحب سے دریافت کر کے متعلق کرنا حضرت صاحب پھول پھولی رحمت اللہ علیہ کی آخری مجلس تھی اسی شب میں تقریبا چار وجہ تھے کہ حضرت والا کے بائے حصے جسم پر فالیس گریا ایخر نے دیکھا کہ حضرت والا کی دماغی حالت غیر تبعی ہو رہی ہے زبان کاب رہی ہے مجھ سے کامتی ہوئی زبان سے اشارت فرمائے کہ مشکو کلمہ پر ہوا دے ایخر نے اللہ راہی اللہ محمد رسول اللہ پر حضرت والا نے بھی ایخر کے ساتھ کلمہ ورد فرمائے اور کلمہ طیبہ ورد فرمائے کلمہ پر ہی ہے ہمیشہ کے لئے حضرت والا کی زبان مبارک خاموش پھر اشارے سے بات فرمانے لگے دو دن تک اشارے سے بات فرمانے لگے بعد وہ بلکل غشی کا عالم تاری ہو گیا تیر چار دن تک پھر صرف انجیکشن سے گلوکوز رہنے لگا غزہ بند ہو گئی ڈاکٹر رسولت کانکوری مددل لوگ کا فالج گردہ ہی علاج شروع اور خیر بڑی مستعدی سے حضرت والا کا معالجہ فرمائے لیکن اب وقت رحلت قریب آ گیا تھا دو شمبے کے دن 21 ربیوڑ اول کو 1383 ہجری 12 اگست کو شبائی سے حضرت والا کی نظر بہت کم زور ہو گئی حتیٰ کہ دس بجے گلوکوز کا انجیکشن کیپٹرن ڈاکٹر زمیل نے لگانے کی پوری کوشش کی لیکن رگوں میں خون اس قدر کم ہو گیا تھا یہ رگیں خوشک ہو گئی تھی اور انجیکشن لگانا کسی صورت سے ممکن نہ ہوا پھر ڈاکٹر زمیل صاحب نے نمز دیکھے اور فرمائے آج حالت بہت نازک ہے اب انجیکشن سے بھی غزہ نہ ممکن ہے ہم لوگوں کو حضرت والا کی اس حالت سے عجیب حالت ہو گئی فوراں ڈاکٹر زمیل صاحب رحمت اللہ رکھا خون کیا گیا وہ ایک بجے دن میں تشیب لائے اور فرمائے کہ حالت آج بہت نازک ہے ڈاکٹر دستمت کانپوری تین بجے تشیب لائے محصوص نے نمز دیکھا رشارت منایا کہ مولانا آرام فرمائے گئی پانت بجے اخنیز دبالہ کو زمزم اور شہد ایک سمچہ پلائے سوا پانت بجے سے سکرات کا علم تاری ہوا چھ بجے میں دس منٹ واقع تھے کہ حضرت خودبالعالم شیخ خودبوری کی روح مبارک بنی آئفانی سے رہلت فرما کر واسط بحق ہو گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اللہ چلو بھائی جو آپ تلاش کر رہے تو مضمونی مولانا نورحمت صاحب کا تذکرہ تو آگیا بس تھوڑا سا سوانے میں تو تھوڑا سا لگ جائے بس وہی کافی لیکن اپنی زمیداری اپنا وطن دو دو مدرسوں کا محتمی اپنا ایک کا اپنا تانگا اپنا گھوڑا ذاتی اس پر حضرت بیٹھ کر کے جاتے تھے وہاں نہیں بہت تھا کی زمیدار کی زمیدار تھی لیکن سب کو مولانا نے ایسی محمد اور خلوص کی برکت سے حضرت والا کو پاکستان سے ایسی بھی محمد کی اصل میں جبنی بھی شیخ خانوی رحمت اللہ علیہ کے متقبین تھے سب کو پاکستان سے محمد کی حضرت رات بھر ہوتے تھے پاکستان کے لئے ہاں عجیب شغف تھا سیکریٹری تھے مسلم لیکن وہاں بس اور جو اور جو لوگ پاکستان کے مخالفین ہوتے تھے حضرت کو ان سے بہر ند غیباس تھا بس اللہ تعالیٰ بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری حاضری مولانا نور احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیمتہ فرمائے کہ میرے شیخ کو یہاں لائے ورنہ اگر حضرت نہ آتے پاکستان میں بھی نہ آتا اور اگر پاکستان نہ آتا تو یہ خانقہ اور یہ کتابیں جو یہاں چھپ رہی ہیں ہندوستان میں بڑے سے بڑے مولانا ہم تو یہ کتاب کو چھاتنے کے لئے ترستے رہتے ہیں پیسہ ہی نہیں وہاں فقدان ہے اور یہاں ہم جیسے علماء کے شاگردوں کے شاگرد کوئی کتاب ایسی نہیں جو میرا مسعودہ تیار ہوا ہو چھپی نو ہزاروں چھپنے کے لئے دیا ہزاروں یہ کہتا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مولانا نور رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ کو عظیم عظیم جزا تفر ان کی برکت سے میرے شیخ کا سفر ہوا پاکستان منہ اپنے وطن سے یہاں ایسے لقب دقب بلا اسباب اسباب تو ہونا چاہیے انہوں نے پوری وفاداری کا حق دک کیا حضرت کو لائے بھی اور پوری وفاداری کا حق دک کیا جان مال ہر طریق سے حضرت کا ساتھ دیا تو ہم لوگ بھی ممنون ہیں ان کی وجہ سے مولانا نور رحمت صاحب کی رحمت اللہ علیہ ورکت سے والدہ بھی آگئی ہم بھی آگئے سب پورا گھر اور بعد میں پھر اور لوگ چلے گئے جن کا دل نہیں لگا ساوزار گھر وغیرہ اصل میں اصل میں تو مجھ کو اللہ تعالیٰ کو یہاں لانا تھا اب میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں ایک شیر بڑا تہرہ یاد آگیا جو کچھ بھی انتظام ہوتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی خاطر سے یا عاشقوں کے دوستوں اور ان کے غلاموں کی خاطر سے یہ سارا نظام عالم چل رہا ہے زالہ برسات گرمی کچھ بھی جو کچھ ہوتا ہے فلو غروب رات و دن کے تبدیلیاں تغیورات عالم کی بنیاد اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں لیے رکھی ہے تاکہ وہ اس سے معرفت حاصل کر دے رہے ہیں اب میں آپ ایک شیر سنیے کبھی عالم گلستا اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے کبھی عالم گلستا اور کبھی ویرانہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے بپا سے خاطر دیوانہ ہوتا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا اپنی بری خواہش کو مٹایا اور حسرت کا زخم کھایا تو بھئی صدمہ تو ان کو بھی ہوتا ہے اللہ والوں کو گناہ چھوڑنے سے صدمہ نہیں ہوتا لیلاؤں سے نظر بچانے میں ان کو بھی سلمہ ہوتا ہے لیکن اب اس پر سنیے میرا شیر بپاس خاطر دیوانا میں آتی ہے جنت سے بپاس خاطر دیوانا میں آتی ہے جنت سے یہی انام ہے نہلا اٹھے جو خون حسرت سے یہی انام ہے نہلا اٹھے جو خون حسرت سے جس نے اللہ کے راستے میں بری خواہشات کو چھوڑا زخم حسرت کھایا اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے زبردست تعلق عطا فرمایا گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بیاسمہ معلوم ہوتا ہے بہرحال وہ میں آج مجھے مولانا کی بات سے بہت زیادہ اللہ ان کے درجات کو بولہ فرمایا کہ نہ وہ جاتے فول پر ہندوستان حضرت کو لینے نہ ہم لوگ آتے اور یہ سارا دن میری ترقیات تو سبب مولانا ہی کہ روح کو کتنا سوا پہنچے گا اللہ تعالیٰ میرے دنیلی خدمات ہیں سبب ظاہری ہوئے مجھ کو لانے کے حضرت کی وجہ سے ہم آئے اور حضرت آئے مولانا کی درخواست کر ماشاءاللہ تو میں تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے بہت دعا کروں گا اور زیادہ دعا کروں گا جزا عظیم اللہ ان کو عطا فرمائے کیونکہ آج جو اتنی بڑی خانقہ اتنا بڑا ادارہ ابھی ایک ادارہ آن رہے ہیں سندھ ویلو سو ساکنی وہ آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے دو ہزار گز کا پارک مسجد شاندار بن رہی ہے دنیلی کی جیسے شاہی مسجد کی طریقہ سے اور تہخانہ اس کا گیارہ سو اس کا ایرفر سے بڑا ہے اس کا تہخانہ دو منزلہ خانقہ تعمیر ہو چکی وہاں اللہ تعالیٰ اس سے بھی خبول فرمائے اور وہاں بھی اولیاء صدیقین و درد بھرے دل والوں کو جمع فرمائے میرا موضوع کیا ہے آہ و فغان سلام نے مجھے پہانے کا ذوق بچ نہیں ہے آپ کیا کریں لیکن اور نہ مجھے اور کسی خزن کا ذوق موضوع میرا ہی نہیں ہے بچپن سے بتا رہا ہوں میرا بچپن سے اللہ والوں پر مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میری زندگی کا حاصل میری عزیز کا سہارا تیرے عاشقوں میں مرنا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرے درد کیا ہے یارب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرے درد کیا ہے یارب تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگے در پر مرنا تو میری زندگی کا موضوع جو ہے مجھے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو معرومی کا موضوع تھا کیا آہ راجز آسمان حمدن نبود ہے دنیا والوں میری آہ کس و آسمان کے کوئی ساتھی نہیں ہوتا ایسی جگہ اللہ کہتا ہوں اور راز اللہ غیر خدا محرم نبود اور میری محبت کے راز پسلا خدا کی کوئی نہیں جانتا بہاڑوں کے دامنوں میں جنگلوں میں آہ و فغا کرکا بھی تو ایک طرقہ چاہیے اسی لئے میرا موضوع جو ہے آہ و فغا بس روئے آسمان آواز اک آو زبان یہ طرح اردو کی لطاو ہے سمجھا ہوں بس حضرت اندادی کہ ہے عبادت ہے عابدوں کو ہے سہارا عابدوں کو ہے ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے اور تکیہ زہد کا ہے زہدوں کے واسطے ہے عسائے آخ مجھ بے دست فا کے واسطے بس برحال یہ جو آپ تراش کر دیتا الحمدلہ عبادت کے حالات میں عارفی نمبر جو ہے بہت لوگوں نہیں تھا ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ مگر جو آپ کا نمبر جب مضمون ہے اس کو پڑھ کر ہمیں اللہ کے راستے کی چراغ ملے روشنی ملی تو یہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی کے حالات میں ایسی بات ہونی چاہیے جس سے کوئی اللہ والوں سے جوڑ جائے اللہ پاک کی محبت نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے کچھ راستہ کی ملے جزاک اللہ دوست کا بیٹا ہے ان کی محبت ہے اللہ ان کو بھی اپنے درد محبت سے نوازے ہم سب مولانا رومی نے بھی فرمایا دیکھو ایک طبقہ ایسا ہونے چاہیے جو صرف خالص اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد سکھائے ہے چرچے فرماتے ہیں آن طرف کی عشق نہیں افزود درد جو راستہ کی عشق الہی کا درد بہاتا ہے ابو حنیفہ شافعی درد سے نکر کوئی امام ابو حنیفہ امام شافعی نے اس کا درس نہیں دیا لیکن اس کے معنی نہیں کہ ہزار عاشق نہیں تھے عاشق تھے لیکن غلبہ ان طرفقہ کی خدمت کا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کام یہ لینا تھا اور ادھر شمس الدین دبریزی و مہادر عبدالدین رومی اور خادم عبدالدین چشتی اجمیری یہ اولیاء اللہ کا طبقہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت میں جلا کر خاک نہ کر دے تو داغ نام نہیں سہر گیا ہے یہ اس طبقے کی بھی ضرورت نہیں جلا کر خاک نہ کر دے تو داغ نام نہیں یہ طبقہ بھی چاہیے فقہ ظاہری کہ چار امام اللہ نے بنایا امام ابو حنیفہ امام محمد بن حنبل امام شافعی امام مالک فقہ بات نہیں کہ چار امام بنائے خادم عبدالدین چشتی اجمیری شیخ شہاب الدین سوہر وردی شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ نقش بہاوددین شیخ بہاوددین نقش بندی تو یہ چار طبقہ چار ادھر بھی ہو تو اللہ کی محبت کا جو درد چار خلفہ راشدین بتائی یہ اللہ تعالیٰ کی میں تو ہی کہتا ہوں کہ بھئی بے شک علم و فضل کی خدمت مبارک ہو لیکن کبھی کچھ جلے بھنے دلوالوں سے بھی دوستی کرو تاکہ آپ کی علم میں روحانیت آ جائے ہے بس دیکھ لو پوشو دلوالوں سے جب فرانس گیا سمندر کے کنارے جو ذکر ہوئے بتا ہوں کیا مزہ آیا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی بزرگوں کی توجہ ہوں اس پر اور دعاوں کی صدقے میں جس ملک میں جاتا ہوں اور دریاں اور کنارے اگر میرا آپ کسی دن ذکر کا کیسر سنیں تو آپ رونے لگیں گے مالو ہوتا کلیدہ نکلا رہا ہے اور یہی چیز ہم کو ہر جگہ اللہ تعالی کی رحمت سے آدمی ریزت ہے جگر کا شیر ہے کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گیا ہے میں زمانے پہ چھا گیا ہے میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گیا ہے میں زمانے پہ چھا گیا ہے اور محبت کیا چیز ہے سنو اللہ کی محبت کے بارے رہی تفسیر علمانی میں ہے کہ الحب جو مستر ہے یہ ہے اس کا مادہ جس کا حاج جو ہے اقصائے حلق سے ہے اندر سے اور با آخری مخرج ہے تو جب تک باطن و ذائق اور اللہ کی محبت نہ چاہ جائے محبت کا نام دعاوہ مت کرنا اور یہ بھی کہ الحب جو ہے یہ اپنی لغت کے اعتبار سے اپنی لغت کے استعمال اور اپنے اسم کے نکلنے کا اعتبار سے جب تک دونوں ہونٹ نہ ملیں الحب نکل بھی نہیں سکتا تو جب یہ اپنے لغت اور اسم کے اعتبار سے الحب جو ہے محبت یہ اپنے اسم اور لغت کے اعتبار سے متخاضی وصل شفتہ این ہے تو اس کا مسمعہ کا اتنا متخاضی وصل ہوگا اس لئے عاشق اللہ سے جدائی کو برداشت نہیں کرتا جب تک اللہ کی محبت چھا جاتی ہے پھر آدمی گناہ نہیں کر سکتا کیوں جانتا ہے گناہ سے دوری ہو جائے بتاؤ اے کوئی مشلی چاہے گی میں پانی چالک ہو جاؤں تھوڑی دیر کے لیے اس لئے محبت سکھی آتی ہے محبت کے بعد پھر گمراہی کا انکان بھی نہیں رہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرتدین کے مقابلے میں فرمایا وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَسَغْفَيَاتِ اللَّهُ بِقْوَمْ مرعے مرتد لوگو بے اوفاو نالائقو تمہارے مقابلے میں میں اپنی عاشقوں کی جماعت تیار کر رہا ہوں اللہ ان سے محبت فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائیں گے اور اپنی محبت کو اللہ نے مقدم فرمایا قَدَّمُ اللَّهُ تَعَلَى مَحَبَّتَهُ علا محبتِ اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس لیے کہ صحابہ کی جو محبت ہے وہ جان لیں کہ اِنَّ مَحَبَّتَهُم بِفَيْضَانِ مَحَبَّتِ رَبِّهِم ان کی محبت اللہ اِنَّ مَحَبَّتَهُم بِرَبِّهِم بِفَيْضَانِ مَحَبَّتِ رَبِّهِن اللہ کی محبت کی فیضان سے اس لیے عاشق جو ہوتا ہے وہ کبھی مرتبی ہوتا سرِ ظاہد نہیں یہ سر سرِ سودائی ہے اب تو میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبیش آئی ہے سرِ ظاہد نہیں یہ سر سرِ سودائی ہے اللہ فرحان دیکھو قرآن میں پرنا مرتب کے مقابلے میں اہلِ محبت کو پیش کرنا ہے مقابلے میں کس کو پیشی آتا ہے جو بہت ہی باوفا ہوتا ہے لہذا عشق و محبت سکھو بس علم سکھو اور علماء میں کس ہاتھ رہو مگر زیادہ زندگی گزارو عاشقوں میں یہ حضرت کے ملفوظ ہیں حضرت تانی رحمت اللہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ عاشقوں میں رہا کرو اس لئے حضور صلی اللہ علماء میں علماء کے ساتھ رہنا ہے سائل العلماء علماء کس سے مسئلہ پوچھ لیا کرو وخالط الحکمہ لیکن اللہ والوں کے ساتھ مخالطت زیادہ رکھو زیادہ ان کے ساتھ رکھو وخالط الحکمہ وجالس القبرہ اور اپنی قوم کے بلے بڑھوں سے بھی مل لیا کرو کوئی تدروے کی بات مل جائی اچھا بھئی بس نمی ہمیں ایک لاکھ آنکھوں کی تو ہم سب پربان کر دے گئے ہیں آنکھ کو دیجنے کے لئے اور آنکھ کے میری کو دیجنے تو اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت آنکھوں کی روشنی واپس فرما دی دونوں آنکھیں پھر صحیح ہوگی تو حضرت سیدنا شہید و شہدہ حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسرار کیا تو آپ نے فرمایا اچھا میں ہم سے وقت لے لیں میرے چچا کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اچھی بار پہ کل ہم خلا وقت میں آئیں گے اور جہاں ہوا ہے وہ اونچہ صاحب ہے جس کے اندر نعمال پرکتے ہیں وہ کیا ہے بلندسہ خابر شریف کے ادھر ہتین ہم ہتین پر آئیں گے خلا وقت بس پشیف لائے اور اسی وقت میں حضرت سیدنا ہے دیکھو جب اسلام آ رہے ہیں کچامیہ جرا دیکھ سے بیٹھ جاؤ کچامیہ تو دیکھا اتنا دیکھا صرف پیر دیکھا جس کے روایت کی کہ پیر ادنی سے زمروک کے تھا زمروک پتھر جو ہوتا ہے سبزی مائل آسمانی سا رنگ کا اتنے ہی دیکھا کہ پیر تو یہاں ہے اور سر آسمان پر ہے بہوش ہو گیا بہوش ہو گیا جب بہوش میں آئے تب عرض کیا کیا واقعی ہم نہیں دے سکتے بخاری شریف کی عدیث تو آدمی احمید بھی عرض کردی کہ دنیا میں دونوں جہان میں دونوں جہان میں سب سے بڑی نعمت آفی اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں اللہ سے اللہ کو مانگا ہے ایک نیا عاجی بنوان ہے حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ غلافر کعبہ پکل کر فرماتے تھے اے خدا امداد اللہ آپ سے آپ کو مانگتا دنیا آئی ہے آپ کے گھر کوئی فیکٹری کوئی کارخانہ کوئی اولاد کوئی تجارت کیا کیا مانگ رہی ہے مانگنے کے انواع اقسام مطلوبات اور مرغوبات پیش کر رہے ہیں لیکن ہمارے مرغوب اور محبوب تو آپ ہیں ہم تو آپ سے آپ کو مانگتے ہیں مرغوب ہونا اللہ تعالیٰ کرنا سے قرآن سے ثابت ہے رغبت کرنے والا تو راغب اللہ مرغوب نہیں وہی ساتھ لی جی اللہ تعالیٰ جسے تمہارے پیش میں ہوتا ہے ہم سے جانتے ہیں ہر کسی کو وَيَا لَمُمَا فِلْأَرْحَام تو آج کل داکٹر لوگ بھی سکتر کے بتا دیتے ہیں کہ اس میں بچہ ہے یا بچی ہے تو میں نے جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے جو جواب دیا ہے وہاں فضلات کو اس لئے سناتا ہوں کی تاکہ مزید مجھے تاہید ہو جائے گی یا آپ لوگوں کی جوابات سے کچھ اضافہ ہو جائے گی اس کا جواب میں نے جو دیا نمبر ایک یہ دیا کہ یہ وسائل اور مشینوں کے آلات کے محتاج ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بغیر احتیاج مشین اور آلات کے خود جانتے ہیں بلا واسطہ براہ راست جانتے ہیں کہ اس کی کیا ہے نمبر ایک نمبر دو ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے ابتدائے تخلیق کی کہ ان کے مشین بھی نہیں بتا سکتے ہیں یعنی جیسے آج مطفع قرار پایا اس کے قرار حمل ساری دنیا کی مشین پتہ نہیں کہ یہ بچہ ہونے والا ہے بچی حق تعالیٰ اپنی تخلیق کے نقطہ آغاز کے وقت بھی جانتے ہیں یعنی بالکل بدائے کا نقطہ آغاز اس وقت بھی جانتے ہیں یہ بچہ ہونے والا ہے بچی نمبر تین کہ اس سے پہلے بھی یعنی حمل کے استقلال سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کو ایک بچہ دینا ہے یا ایک بچی دینا ہے نمبر چار عالم اعزل سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ماضی قریب ہی نہیں بلکہ عالم اعزل سے جانتے ہیں کہ اس کو نسلن بعد نسلن ان سے یہ اولاد پیدا کرنی ہے اب سائنز نہ کیا بکتے ہیں اسلام سارا محبت کے محور پر ہے محبت کے جتنے تقاضے ہیں انہی پر اسلام کے قوانین کو اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا لہذا ہر محبت والا چاہتا ہے کہ میں اپنی محبوب سے ملاقات کروں کچھ اس سے باتیں کریں کچھ زیادہ عشق و محبت کا غلبہ ہو تو اس کے قدموں میں گر جاؤں یہ ہے نماز نماز میں مناجات بھی ہیں اور سجدہ سر تہر پر رکھ دینا بھی ہے اللہ قدمِ رحمان مسلی کا سجدہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے محبت کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے یہ قانون محبت میں ڈھال دیا کہ تم کبھی کھڑے رہو دبے ہوئی عظمت الہیہ سے کبھی رکوں میں دب جاؤ جھکے ہوئی ہو کبھی سجدی میں انتہائی جو تمہاری فنائیت اور قرب خاص عطا ہو جائے یہ تو نماز محبت کا ہے اور محبت میں دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی بھوک کھانا پینہ بھی چھوڑ دیں کہتے بھی ہیں کہ مجھے تو آپ سے مل کر ایسا مزہ آیا کہ میں تو آج ناستہ بھی بھول گیا تو ایک مہینہ تک تم بھولتے رہو صبح سام تک اس کا مزہ لے لو رمضان اور محبت میں دل چاہتا ہے کہ کچھ خرج بھی کریں محبوب کی گلیوں میں جو فقرہ ہوتے ہیں اس طرح پر سے لہٰذا مدینہ پاک میں ایک شخص تھے وہ انڈے خرید کے تھے مہد اس نیت سے کہ کالی کالی جو غریب عورتیں آتی برخہ پہنے بہت پھٹی حالت میں ان کے وہ خرید ایک دن گندہ نکل گیا گندہ نکل گیا تو وہ حضرت تعالیٰ کی بھائی نے سنایا کہ صابیل وہ حضرت کے خاندان کا ہے اس دن انہوں نے خریدنا بند کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زہارت دی کہ تم لے لیا کرو ان کے انڈے بہت دور سے آتی گئے ہمارے شہر کی نسبت ان کو آسل تو پھر بلا ناغا لے تو خریدتے تھے کہتے تھے کچھ بھی ہو آہ کیا اسی برکت سے تو یہ ہو گیا زکاة اور صدقات نمبر چار یہ ہے محبوب کے گھر کا چکر لگانے کو دل جائتا ہے امرو تیارا دیارا لیلا تو محبوب کے گھر کے چکر لگانے کا حضرت پسند فرض کر دیا توافر چمہ بھی لو عجر اصورت کا ملتظم سے چپٹ بھی جاؤ تو بھی چپٹنے کو دل جاتا ہے محبوب میں محبوب کی لوگت نہیں چپٹتی ہے اگر دونوں ہوتھ نہ ملیں تو محبوب کی لوگت نہیں کل سکتی ہے تفسیر رحمانی کے اندر دیکھیں کہ یہ حال و حب جو ہے جب دونوں ہوتھ ملتے ہیں اگر دونوں کا اگر دونوں کا الگ رکھئے کوئی ہے اس میں جو آدھا کر دے اس لفظ پالحب کو دونوں کو ہوتھ کو دعا کر راشو کرو اور کہو آل حب آدھا کیجئے نا برا کوشش کیے تو فرماتے ہیں کہ جس کی لوگت جس کا اسم اپنی لوگت کے اعتبار سے متخاضی وصل شفتین ہے اس کا مسمع کتنا متخاضی وصل ہوگا کہ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کے فراب کو برداشت نہیں کر سکتا اور گناہ چونکہ اللہ سے دور کرتے ہیں اس لئے اہل اللہ اور خدا کے عاشقان گناہ سے اس لئے نہیں بستے جہنم کے خوف سے ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور بہت کا زیادہ خوف ہوتا ہے کیونکہ زیادہ یہ جہنم کا خوف یہ کم مومن کا ہے درجہ درجہ ثانوی ہے اللہ ہمینیہ سلوکہ رضا کوالجنہ رضا پر نظر ہونا یہ آلہ مقام ہے درجہ ثانوی جنت ہے کیونکہ جنت محل لقا اور محل دیلار ہے ایسی اللہ ہمینیعوز بکا من سخط قاوالنار اللہ کی ناراضگی خدا کے عاشقوں کا درجہ ولی ہوتا ہے اور جہنم درجہ ثانوی ہے کیونکہ ناراض جسے ہوں گے اسے کو جہنم میں ڈالیں گے لیکن ترتیب الفاظ نبوت بتاتے ہیں تو یہ محبت کی چار عمل ہو گئے نا محبت کے نماز روزہ زکاة اور حج اور جب محبت بہت تیز ہو جاتی ہے تب کہتے ہیں دل چاہتا ہے کہ میں جان ہی دے دوں ان کے اوپر لہٰذا جہاد کر لو جو تجھ بھی نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس آہد کو ہم وفا کر چلے جو تجھ بھی نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس آہد کو ہم وفا کر چلے جان دے دی میں نے ان کے نام پر یہ میرا ہی شہر ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر اس میں نے سوچا نہ کوچھ انجام اور آپ کے نام پر جان دے کے آپ کے نام پر جان دے کے زندگی زندگی پاگئی ہے یہ تقریب میں میں نے اپنے شیخ کی سنائی شاہد بلگری صاحب رہے کر رہا دے اسلام کا ہر قانون محبت پر یہ پانچوں رکھن تو محبت ہی کی اس ٹکچر اور محبت کی اس پر ہے گنیات پر باقی سب ڈشٹمبر ہے رنگ روگن ہے سناب نے باقی سب ڈشٹمبر ہے رنگ روگن ہے یہ محبت کا اس ٹکچر ہے پانچوں چیزیں دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اپنے بندوں کی محبت کی کیسی ریایت فرمائیش ہے ہر قانون میں محبت کی ریایت موجود ہے لیکن جو لوگ